نیو ورلڈ آرڈر سامنے پوری دنیا میں نافذ ہو رہا ہے کیا اس میں ایسا نہیں ہو رہا کہ ایکنومی پاور ریلیجیس پاور کلچرل پاور اور ملیٹری پاور صرف ایک ہی گروپ کے پاس ہے میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہندی میں بول رہا ہوں تو صرف ہندی جاننے والوں کے لیے ہی ایکزامپلز دوں گا اور ایسے ایکزامپلز دوں گا جو آپ اپنے سامنے اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو یا دیکھ چکے ہو یا آگے آنے والے وقت میں دیکھیں گے پھرون نے جس طرح ریلیجن پر کمانڈ حاصل کی ہوئی تھی ٹھیک اسی طرح آج نہیں ہو رہا اس کے دور میں کوئی عام بندہ بینہ اس کی اجازت کے عبادت بھی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک اسی طرح اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت آج حق کی پرستش کرنے والوں کو گورنمنٹ سے اجازت نہیں لینا پڑتی مسجد یا ارگا میں نماز پڑھنے کے لیے پرشاسن یا گورنمنٹ سے اجازت لینا نہیں پڑتی صاحب ہمیں اپنی نماز پڑھنے ہیں ہمیں اپنے خدا کو سجدہ کرنا ہے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے اس کے باوجود بھی ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں کہ روڈ پر نماز نہیں ہوگی لاؤڈی سپیکر نہیں لگیں گے آزان تیز آواز میں نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ جس طرح سے میڈیکل پاور فرون کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی وہ جب چاہتا جس بچے کو چاہتا مروا دیتا تھا جس کو چاہتا اس کا علاج ہوتا جس کو چاہتا علاج کے ذریعے مروا دیتا اسی طرح آج کی میڈیکل سائنس صرف ایک گروپ کے پاس ہے بلکہ آپ غور سے دیکھیں گے تو جس طرح فرونوں کے تاش پر ساپ کی شبیہ ہوا کرتی تھی اسی طرح کا ساپ کا لوگو میڈیکل لوگو یا دی کیجو سیس کہا جاتا ہے اس میں دو ساپوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے جنہیں خدا کا میسنجر کہا جاتا ہے آپ غور کریں فرون بدروحوں کو حاضر کر کے ان سے کام لیا کرتے تھے ان سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے جو بدروحیں شیطان کی شکل میں آیا کرتی تھی یہ وہی بدروحیں ہیں جن کی شکل میں شیطان آیا کرتا تھا جنہیں آج میسنجر کہا جا رہا ہے ہم اتنے انپڑ ہو گئے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ایک ڈاکٹر کہا جانے والا شخص ہمارے جسم کے ساتھ کیا کلوال کر رہا ہے وہ کیا دوائی ہمیں دے رہا ہے وہ کس طرح ہماری اوورال ایمیونٹی کو تباہ کر رہا ہے آپ کسی یونانی آئیورویدک ڈاکٹر سے پوچھئے تو سہی ان الوپیتک میڈیسنز کے نقصانات کیا کیا ہیں یہ ایسی میڈیکل سائنس ہے جو دوائی کے اندر زہر ملا کر دے رہی ہے آپ کوویڈ ویکسین کو ہی دیکھ لیجئے کیا حاصل ہو اس سے الوپیت کس پر بیس ہے آپ بتائیے الوپیت میں کس چیز کا علاج ہے سوائے درد کم کرنے یا درد روکنے کے علاوہ ایک بڑی مشہور الوپیتک میڈیسنز اس کے کھانے کے فائدے کیا ہیں سر کا درد رکھ جاتا ہے بس اور نقصان اس سے الرجی ہو سکتی ہے السرس ہو سکتے ہیں خون پتلا کر دیتی ہے اوورال ایمیونٹی ویک کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک درد ٹھیک کرنے کے عوض میں دسیوں بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں جس طرح فیرون کے ہاتھ میں پوری ایکنومی تھی ٹھیک اسی طرح کہ آپ کو نہیں لگتا صرف ایک گروپ کے پاس پوری ایکنومی ہے آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آج کا یہ پورا بینکنگ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے یہ پورا بینکنگ سسٹم آج یہودیوں کا بنایا ہوا یہودیوں کا بینکنگ سسٹم ہے جبکہ میں نے کہا ہے کہ آپ کے سامنے کے ایگزامپلز دوں گا جو آپ کو سمجھ آسکیں کچھ وقت پہلے رات کے بارہ بجے ایسے ہی نورملی پانسو ہزار کی کرنسی بند کر دی جاتی ہے اس میں عوام کی رائے نہ لی گئی نہ اس کی ضرورت پڑی اسے کہتے ہیں ایکنومی پر کنٹرول اور اب یہ لوگ جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کی طرف وہ بنے گے آنے والے وقت کی ون ورلڈ کرنسی پیپر کرنسی ختم ہو کر وچول کرنسی ہو جائے گی میں اس سے بچنے کا بھی راستہ آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے ویڈیوز میں اس نیو ورلڈ آرڈر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہو ون ورلڈ ریلیجن ہو ون ورلڈ کرنسی ہو ون ورلڈ ملیٹری ہو یعنی جس جس فیلڈ میں ڈائیورسٹیز ہیں وہ سب ختم ہو کر صرف ایک ہو جائے جس طرح فیرون کے ہاتھ میں پورا لاؤ سسٹم ہوا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح آج صرف ایک گروپ کے ہاتھ میں پورا لاؤ سسٹم ہے ایک عام انسان کے لئے نیائے کہاں ہے اس کے لئے تو کبھی اس کی زمینیں ضبط کر لی جا رہی ہیں اس کی عبادت پر پاوندی لگائی جا رہی ہے اس کے دھرم میں چینجز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عورتوں کے سر پر ہجاب بین کیا جا رہا ہے قانون کہاں ہے اب ملیٹری پر آتے ہیں جس طرح فیرون کے ہاتھ میں پوری ملیٹری اسی کے کنٹرول میں ہوتی تھی اسی طرح آج کے فرون کے چیلے بھی پوری ملیٹری اپنے ہاتھ میں کرنے کی زور شور سے کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر بھی چکے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ملیٹری کو لگا دیتے ہیں ان کو مطلب نہیں کشمیر میں کتنے لوگ مارے گئے یا گجرات میں کس کس کو مارا گیا ایسے تو لاتداد قتل عام مسلمان کا کیا گیا صرف ملیٹری اور پولیس فورس کی مدد سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں وہ ایکزامپلز دیئے ہیں جو انڈیا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے سامنے ہیں ورلڈ لیول پر اگر بولوں تو لاتداد ایکزامپلز اور پروف اس بات کے دے سکتا ہوں یہ نیو والڈ آرڈر ایک زہر کی طرح ہے جو ہر انسان کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھی یا عیسائی ہو اس کو اندر سے کھوکلا کر رہا ہے اور اتنا کھوکلا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فیوچر کو ختم کر دیا جا رہا ہے جن عیسائیوں کو اس نیو والڈ آرڈر نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ یہ اپنے دھرم کو صحیح سے پڑ پائیں ٹھیک اسی طرح یہی حال مسلمانوں کا ہوتا نظر آ رہا ہے ہر ایک بات ایکسپلین کروں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک آپ لوگ سمجھ نہیں جاتے کہ یہ نیو والڈ آرڈر ہے کیا اور اس سے بچا کیسے جائے فیلحال آج کے لیے اتنا ہی اب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سوچئے سمجھئے اور اپنا خیال رکھئے